موسیقی منظوری نہ دینے کے خلاف بھیم آرمی نے ہائی کوٹ میں گوہر لگائی ہے خبر کے مطابق اسی آچکہ پر سومبار کو صبح سنوائی ہو سکتی ہے دلیت یوانیتر چندر سکھر آزاد پہلی بار مہراشترا کے دورے پر آئے ہیں اور راج بھر میں ان کی پانچ سبھائے آیوجت کی گئی ہے پہلی سبھا 29 دسمبر کو ممبئی میں ورلی کے جمبوری میدان میں ہوئی تھی پولیس نے اس کی عزازت نہیں دی اور آزاد کو ملاڈ کے ایک ہوتیل میں نظر بند کر دیا گیا انہیں روی بار کو چھوڑا گیا تو آزاد پونے کے لیے روانہ ہو گئے پونے پولیس نے بھی روی بار کو پونے میں ہونے والے ان کی سبھا کو عنومتی نہیں دی اس کے بعد بھیم آرمی نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ میں نے بولا تھا کہ یہ دیش کسی کے باپ کا نہیں ہے میں مہراشترا آ رہا ہوں اور مجھے ممبئی میں نظر بند کیا گیا جس کے بعد پورے دیش کے بہوزن سماز میں تانہ شہ سرکار کی چولیں ہلا دی بہوزن سماز کے دواوں میں انہیں مجھے چھوڑنا پڑا اور ساتھیوں میں سرکچت پونے پہنچ گیا ہوں جے بھیم جے بہوزن انہوں نے اس میسیج کے ساتھ ایک ٹویٹ کیا اور اپنے ایک پوسٹر بھی لگائے بتا دے کہ رویوار کو ہی آزاد کے پونے کے ساویتری بائی فولے وشو ودیالے میں ویاکھان اور ایک جنوری کو شوڑے دن کے اوسر پر بھیمہ کوڑے گاؤں کے ویجے استمب پر بھیم آرمی کے ہیلیکاپٹر سے پشپ ورسہ کرنے پر بھی پولیس نے روک لگا دی ہے بھیم آرمی کے کارکرتاؤں کو بھیمہ کوڑے گاؤں سے دور رہنے کو کہا گیا ہے اور رویوار کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے آزاد نے کہا کہ میرا ایک انکاؤنٹر کرانا چاہتی ہے اب سب بول رہے ہیں کہ ہیسٹیک ہم آزاد ہیں لیکن موڈی جی بہرے ہو گئے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ دیش آج بھی منو اسمرتی سے چلتا ہے اور دلیت سماز آج بھی ان کا گلام ہے موڈی جی جب تک ہم ہیں تب تک آپ کو سمویدھان کو ختم نہیں کرنے دیں گے سب ساتھی لکھیں ہم آزاد ہیں ہیسٹیک مومبئی سپورٹس آزاد تو یہ ایک بہردی اہم خبر آ رہا ہے جس میں کی چندرسکھر آزاد جو کی ایک بہوجن سماج کے نیتا ہے اور وہ اپنے آپ کے اوپر انکاؤنٹر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہردی چوکانے والی خبر لیکن حالکہ اس خبر میں بہت زیادہ وزن نہیں لگ رہا ہے ان کے اس کلیم میں بہت زیادہ سچائی نہیں لگ رہی ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ آج بھی ہمارے دیش میں دلیت سورن ہندو مسلم آدھی جو بھیدوا ہوئے جو بٹوارے ہیں اس سے ہمارا دیش کبھی کسی بھی طریقے سے آگے تو نہیں جا رہا ہے اور راجنیتی میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے ہمارے دیش کو نقصان ہی ہوتا ہے تو ہم پھر آج بریک کے بعد دیکھنے خبر کے ساتھ دیکھنے سمجھار کے ساتھ تب تک لئے دھنے بات دیکھتے رہے ہمارا نیوز چانل اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولے اور اگر آپ چندرسیخہ آزاد کے فین ہے یا سپورٹر ہے سمرتھک ہے یا ان کے سپورٹر نہیں ہے تو بھی آپ کو کیا لگتا کہ ان کے اس ایکٹیویٹی سے کتنا فائدہ ہوگا راجنیتی میں کیا بدلہ آئیں گے کیا آپ چاہے تو ہمیں ضرور اپنی کمنٹ شیئر کریں تھانکیو سو مچ کیپ وچنگ ٹوڈیز فور مور نیوز